بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہے جی عمران خان صاحب نے آج ایڈ لائنیں بھی لگی ہیں تمام اخبارات میں اور ٹی وی کی نیوز میں جو ایڈ لائن چاہ رہی ہیں ان میں بھی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں پلے بوائی تھا پلے بوائی سے کیا مراد ہوتا ہے یہ کس نے کہا یہ جرنل باجوہ صاحب نے ان سے آخری ایک ملقات کی تھی تو اس میں پوچھا عمران خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ پلے بوائی ہیں تو خان صاحب نے کہا جی میں پلے بوائی رہا ہوں تو پلے بوائی ماسٹر نبیل صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں پلے بوائی کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ پلے بوائی کیا چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شکریہ امیر صاحب دیکھیں پاکستان جو ہے سب کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بننا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو ریاست مدینہ کے دائی ہیں تو ان کا کردار اور گفتار وہ دونوں چیزیں بھی اسی طرح کی ہونی چاہیئے ٹھیک ہے نا اور پلے بوائی کو بہت بوری نظر سے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے پلے بوائی کا کیا کام کیا یعنی کیا اوج کرتا ہے یہ آپ ایک قسم کا آیاش قسم کا جو بگڑا ہوا شہزادہ ٹائپ بندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یعنی وہ بہت بے بے شمار خواتین کے ساتھ اس کے افیر ہوتے ہیں افیر بھی ہوتے ہیں اور پینا بلانا بھی ہوگا کلبز وغیرہ بھی جوائن کرنا دوسرا دوسرا لیکن پھر ایسا بندہ کیا سیاست میں پلے بوائی چال سکتا ہے نہیں نہیں دیکھیں اگر تو وہ واقعی پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چال سکتے ہیں ایک طرف آپ خود کو پلے بوائی بھی کہیں اور ساتھ آپ کے آت میں تسبیح بھی ہو یہاں پھر میں آپ کو ایک اور معلومات دیتا چلوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ عزتوں کے پردے رکھنے والی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا کرے ہمیں بات کرنا کوئی مناسب تو نہیں لگتا لیکن چلے میں ایک معلومات کی آتک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے نا انیس ویڈیوز بنی ہوئی ہیں خان صاحب کی کتنی ویڈیوز انیس ویڈیو جس میں سے چھے ویڈیو چھے ویڈیو آ رہی ہیں چند دنوں میں ان چھے کی چھے ویڈیو میں راٹھور صاحب صرف ایک میں آواز ہے اور پانچ ویڈیوز ان کی جو آواز ہے وہ میوٹ ہے میوٹ ہے اور اس میں کئی مقدس استیوں کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں سنے گئے اتخان صاحب جو کہ نہیں آنی چاہیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ویڈیوز آ گئی تو بہت اس میں اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرانس جنڈر بھی تھا اس میں کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں ایک بڑا سا کگار ہے اس میں سویمنگ پول ہے اس کی بھی ہے ایک جو پیچھے آپ نے آئیڈیوز سنی ہے جس عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں ایک ان کے ساتھ ہے اس کے علاوہ ایک لڑکا کوئی ہے اس کے ساتھ بھی ویڈیوز بنی ہیں تو یہ کوئی اچھی امران صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں آنی چاہیے ویڈیوز یا آڈیوز نہیں آنی چاہیے چلے بندہ کردار اور گفتار کے بندے کو ایک سا ہونا چاہیے تو اللہ تعالی ویڈیوز تو نہیں آنی چاہیے لیکن ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ویڈیو بان جائیں دیکھیں نا آپ ایسا کام ہی کوئی نہ کریں کہ آپ کے کوئی ویڈیو بنایا ہے یا کوئی ایسی آڈیو لیکن اس وقت کام ہوتے رہے ہیں یہ تو فیکٹ ہے کہ اس وقت کام ہوتے رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کام نہیں ہوئے یا آڈیو اور ویڈیو کہتے ہیں کہ بنائی بھی ان کے اپنے کسی بندے نے ہے یہ کسی ایجنسیز کا کام نہیں ہے کیونکہ وہ بندہ آ رہے ہیں یا کچھ کار رہے ہیں تو بندہ پاس کھڑا ہے یہ پرانی ویڈیوز ہیں کافی پرانی ہیں سیاست میں آنے سے پہلے کی ہیں لیکن اس کردار کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا سیاست میں آنے کے بعد بھی وہی روش اپنانا بہتر نہیں تھا چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جوانی کی کوئی بھول چک ہوتی ہے لیکن بعد میں آ کر بھی اس کو جاری رکھنا کیری کرنا ساتھ مدینہ مدینہ بھی کرتے رہنا یہ کچھ مناسب نہیں ہے کیوں جی آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میز صاحب بڑی مربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دولت طاقت اور اختیار یہ تین چیزیں انسان کو بدلتی نہیں مگر اسے بے نکاب کرتی ہیں یہ بات ان کی بالکل عضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کول ہے نا یہ عمران حان پہ صادق آتا ہے اگر ان کے پاس دولت نہ ہوتی طاقت نہ ہوتی اور اختیار نہ ہوتے تو یہ بے نکاب بھی نہ ہوتے آج یہ دولت کی وجہ سے بھی کردار کے عمران حان اصل میں ایک ریکٹر لیس بند ہے کوئی مدینہ کا نام استعمال کر کے مذہب کا نام استعمال کر کے لوگوں سے بھوٹ مانگنا دیکھیں نا لوگ بھی تو ان کی ساتھ ایک محبت کرنے والے ہیں فالورز ہیں ان سے پیاس کرنے دیکھیں نا جو فالورز ہیں نا جی آپ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے کریکٹر لیس لوگوں کو ووٹیں دیں گے یا کردار والے لوگوں کے ساتھ چھیک ہوگے جی وہ ووٹ اس لیے نہیں دیں گے کہ عمران خان جو آپ نے وہ جملہ کام جاری رکھیں وہ تو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے اچھے کام کریں گے وہ فالورز چیز کو سپورٹ نہیں مرمان خان کے دیکھیں گے بہت اچھے پا ٹھیک ہوگیا جی اچھا ایک اور بتاتے چلیں میں نے جنرل باجوا صاحب سے بھی اے سوری جنرل عبدالقیوم صاحب سے اس میں آپ گواہ تھے میں پھر ساتھ رہا بلکہ چودری عطار احمان صاحب تھے اور بندے بھی وہاں پہ کھڑے تھے میں نے ان سے احمد نورانی صاحب نے کہا کہ بارہ اشاریہ کچھ عرب روپے کے ان کے احساس جنرل ریٹائیڈ باجوا صاحب کے جس میں ان کے دو دس لس کنال کے پلات تھے فارم آوسز سے گل بار گرین اسلام آباد میں بھی تھے جہاں پہ پیشلی جنرل چودری جعوید صاحب نے ان کا چھ گھنٹے کا لگتار انٹرو کیا ہے تو اس میں بتا رہے ہیں کہ ان کی بیگم ہے جی میں گیا تو بڑی چیزیں پرانی پرانی ڈونڈ کے لے کے آئی ہیں سستی سستی لے کے آئی ہیں اور رکھی ہیں گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور چائے میں اور چائے میں وہ جو بسکٹ بورڈ وہ کے کھاتے ہیں اور جو گر جاتے ہیں وہ بھی ایسی ایسا کالم لکھا ہے ادھر سے پور لیتے ہیں پھٹک سے بسکٹوں کی ملتی ہے اور ٹھوٹے پھٹک سے ملتے ہیں سستے اتنا تو نہیں کام ازکی ہم اتنا ہی پالش تو نہیں کرنی چاہیے یہ اصل میں میڈیا بھی تو نہیں ہے یہ تو ٹی سی آپ اسے کہہ لے جنرل صاحب کی ٹی سی کر رہے ہیں اچھا یہ اس طرح کا کالم آیا ہے بہرحال چلیں اس کو بھی آگے چلاتے ہیں ہم تھوڑا سے لوکلی بھی آپ کو ٹچ دیتے ہیں کہ آج ہی غلام سرور خان صاحب جو دو دن پہلے سردار ممتاز خان صاحب کے گار میں انہوں نے سپیچ کی ایک میں بیس یہ تھا ایک ورکنگ جنرلسٹ کے مجھے بڑا شاک لگا وہاں پہ کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جب نام لیا جا رہا تھا تو مجھے یقین تھا کہ خان صاحب یہ الفاظ درائیں گے کرپ بد دیانت بد اخلاق چور اور ڈاکو غدار جیسے الفاظ یہ یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ آئیں گے الفاظ لیکن خان صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ ان کی جو سیاست ہے خان صاحب سروحان صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں پہ ہمارے اس ملک میں تھوڑا سا کنفرنٹ ہو جاتا ہے جیسی سیاست پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے اسے اچھا نہیں سمجھتے خان صاحب میں نے پھر خوج لگائی کہ یہ خان صاحب نے اس حد تک نرم رویہ کیوں اپنایا ہوا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ تھوڑا سا بادی و نظر میں بیہائنڈ سین کچھ نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے کچھ چکر کچھ افیر کچھ چار رہے ہیں لیکن یہ کہاں تک پہنچ پاتا ہے یہ منزل مقصود تک یہ چیز پہنچ پائے گی یا آہستہ آہستہ یہیں بھی اور نون لیگ کی طرف سے مجھے کچھ تھوڑے سے اشارے ملے کہ ہو سکتا ہے کہ چودری نصار علی خان صاحب کے متبادل کے طور پر سرور خان صاحب شاید ایکسیپٹ ہو جائیں یہ مسلم لیگ ہے یہ کچھ تھوڑے سے کچھ بندوں نے مجھے بتایا یہ باتیں نا بہرحال سیاست میں عرفیں آخر تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں تک جا کے رکھتی ہے نا ٹھیک ہے ایک تو یہ میں نے کہا معلومات پچھاتے چلے دوسری لوکل ایک اور چیز ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی مسلم لیگ نون ٹیکسلا میں فاروق صاحب واک اینڈ میں راجہ سرفراز صاحب واک اینڈ میں پی ٹی آئی تیمور صاحب ٹیکسلا میں پی ٹی آئی خان صاحب سارے الگ الگ اپنے دفاتر میں بلا کے ان کے ساتھ تصاویر بناتے ہیں ورکر یونین ورکر یونین لیڈروں کو جو جبری رخصت پر بے جگ ہے یہ کیا ہے جی کوئی یہ سیاسی سٹنٹ کے طور پہ یا ان کے لیے کیا کچھ یہ کیوں ہوں یہ میر صاحب داد رسی تو آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ بلکہ سب کو پتہ ہے کوئی داد رسی نہیں ہوگی شروع سے اسٹیبلشمنٹ مزدور بیرزگار نوجوانوں پہ ٹیکس لگانا آج غریبوں کی حالت دیکھیں میر صاحب لوگوں کو آٹا نہیں مر رہا مجھے کئی خیبر پختنفواس ہیں ہاں اسی پہ میں آ رہا ہوں یہ بھی بات ہے یہ میشہ مزدور کو دبایا گئے دن بار یہ آپ دیکھیں نا مقبال نے وہ جو شیر کہا ہے کہ مزدور کے کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تیری منتظر روز مقافات تو قادر و عدل ہے مگر تیرے جہاں میں ہینطل بہت بندہ مزدور کے وقات یہ بلکہ شروع سے اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی ہمیشہ مزدوروں پہ ہی ظلم کرتی آئی ہے آج تک جتنے ٹیکس لگے ہیں وہ مزدوروں ہی نہیں دی ہیں جبری مقصد یہ ظلم نہیں ہے زیادتی ہے نا جی جب بھی گرہ نا جی پانی کہتے ہیں نیچنی سطح پہ آتے ہیں ہم غریب مزدور لوگ ہیں سارے ٹیکس بھی ہم پہ لگتے ہیں میں بھی ڈیس میں سماؤں چلیں اللہ تعالی رہے ہیں فرمایا کیا سمجھے سوال تھوڑا سا آپی جی یہ دیکھیں نا اگر آپ نے مزدوروں کا تحفظ کرنا ہے ان کو روزگار پر برقرار رکھنا ہے یا کچھ انسینٹیف لینے ہیں تو یہ دو دو ڈائی ڈری گاز کی جو مساجد ہیں آٹھ دس پارٹیاں ہیں یہ ایک کم از کم برکر یونین کے حوالے سے تمام جماعتوں ایک میٹ فیر میں ہاتھ آگے اگلوں کوئی میسج جانا چاہیے کہ وہ سب ایک ہو گئے ہیں لیکن یہ سیاسی پتہ سمام پارٹیاں کر رہی ہیں ان سے ہوتا بھی کچھ نہیں بیرسٹر رکیل صاحب نے آپ بھی گئے ہیں ماشاءاللہ ادھر انہوں نے کہا چھ سب کوشی کر رہے ہیں یہ سیاسی پتہ ہے آگے آتے ہیں جی خان صاحب کی نائلی کے حوالے سے میں ایک اور تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نیشنل لیول کی ایک بات ہے وہ میں کر دوں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن تین ہفتے تھے چھوٹیوں پہ تھے اور ان کی چھوٹییں کال ختم ہو رہی ہیں کال وہ منگل کے دن اپنا چارٹ سمالیں گے اور جو بیس دسمبر کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا عمران خان کی نائلی کے حوالے سے تو الیکشن کمیشن جلد اس کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا آگے آگے چلتے ہیں ساقب نصار ایک جو ہمارا بیانک چہرہ تھا عدلیہ میں جو سابقہ چیف جسٹس رہا ہے کیسے وہ انگلی پکڑ کے سیاستدانوں کے جیل کے دورے بھی کرتا رہا ہے ان کے مخالفین کے کہنے پہ اپنے بندوں کے لئے روز سموسوں پہ جناب والا ہر ایک پہ نوٹس لینے والا وہ بیانک چہرہ وہ جو ساقب نصار ہیں آن چودری نے جیو پہ خانزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب جانگیر ترین اور عمران خان کی نا اہلی کا چلا گیا ہے تو باجوا صاحب ساتھ تھے باجوا صاحب نے انہا کہا ہے کہ نصار صاحب کیا کریں گے تو نصار انشاءاللہ یہ بھی مولوی بشیر کی طرح کیا نام ہے اس کا وہ جو تھا مولوی مشتاق کی طرح یہ بھی یاد رکھی جائے گی یہ شخصیت اس کو خوصہ ہو گیا ٹھیک ہے جسٹس گلزار ہو گیا یہ سارے بھولیں گے نہیں انشاءاللہ یہ تاریخ میں انشاءاللہ ان کو سیاہ ترین چہرے ہیں ان کو یاد رکھا جائے گا اچھا ان صاحب کے نام پہ بدنما دبے ہیں یہ لوگ اچھا انہیں کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو اور کس کو کریں گے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک کو ساکب نصار نے کہا کہ عمران خان کو ایل صادق اور امین ڈکلیئر کریں گے اور ایک قربانی کا بقرہ ہم بنائیں گے جنگیر ترین کو عمران خان شروع میں کہتے تھے کہ نہیں جنگیر ترین کو بھی آپ کلیر کر دے ساتھ رکھے وہ تھوڑا سا چلتا رہا پیریڈ پھر بعد میں انہیں پوچھا کہ کیا کرنے ہیں انہیں کہا نہیں چھوڑیں جنگیر ترین کو جو ہے ناہلی پہ آپ پہ رکھیں چھوڑ دے اچھا پھر کیا ہوا جی انہوں نے کہا دو وقلاد ہیں جو لکھیں کیونکہ باقی ججز میری بات نہیں بھی مانیں گے لیکن یہ میں کچھ کر لوں گا عمران خان صاحب کو وہاں پہ ایل کر صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا اور جنگیر ترین کو ایل کر یہ انشاءاللہ یہ باتیں نکلیں گی یہ باتیں آئیں گی یہ کسی کا کوئی کام نہیں بنتا کہ سیاست میں کوئی مداخلت کرے چاہے وہ کوئی عمریت ہو اس میں جیوڈیشری کی بھی ہو یا کوئی بھی ہو طاقت والے دارے کسی کا کوئی عقنی بنتا کہ وہ اس طرح کے اقدمات اٹھاتے پھریں چلے یہ تو ان کا ایک چہرہ میں آپ کو تھوڑا سا میں نے معلومات تھی ہوں آنے والے وقت میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو رہے پی ڈی ایم کے قومت سے میری گزارش ہے کہ آپ نے اس وقت عمران خان کے خلاف آئے ہیں آپ مہنگائی کے خلاف آپ نے درنے دیئے ہیں اتنا کچھ کی ہے اور آپ بھی ان کی روش پہ چال پڑے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ مہنگائی کا جن آپ کو لے دیئے اچھا اب میں ایک اور کچھ خبری سناتا ہوں اللہ کرے کہ یہ پائے تقمیل تک پہنچے ٹوٹل دس ہفتے رہ گئے ہیں جی ریلوے کے والے سے میں آپ کو تھوڑا سا معلومات دے رہا ہوں یہاں سے گزری ہے اور اس کا سٹاپ بھی ہو گیا ہے یہاں پر یہ اصل میں وہ اس طرح ہے وہ اس طرح تھا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بھی معلومات وقت سے پہلے ہیں وہ ابھی پرائیوٹائز ہوگی ہے کال سے کال سے پرائیوٹائز ہوگی ہے اس میں ڈائننگ کار بھی آ رہی ہے ڈائننگ ایک پوری جو ہے نا اس میں وہ ڈبا بھی اس کا لگے گا جیسے گار میں ڈائننگ ٹیبل لگا ہوتا ہے پورا یعنی کہ ایک جو ہے نا سارا وہ کچن کیبنٹ کچن ہوگی نا یعنی کہ اس سے پرائیوٹائز اس کے قرائے بھی تھوڑے سے کام ہوگی ہے کراچی سے لے کے تو پشاور تک ابھی یہ کنفارم نہیں ہے کہ ان کا ابھی اسٹیشن بال ہوا ہے کہ نہیں یہاں سے گزری ہے گزری ہے ٹھیک ہے بہت اچھا مجھے لگا ہے نئے ڈبے تھے نئے ڈبے اسی لئے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اشتہارات بھی لگے یہی چیز دین ہے کہ پرائیوٹائز ہوگی ہے اور اس کے قرائے سستے ہوگی ہے لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہیں گے وقت سے پہلے میں نہیں کنفارم چونکہ مجھے نہیں کنفارم ہے دس رفتے سے مراد یہ ہے کہ مارچ میں ایم ایل ون کا کام سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں بہت حالا جی یہ میں بتا رہوں گی ہے انشاءاللہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ بہت اچھا قدم ہے ہم وزیراعظم شباہ شریف صاحب کو خواجہ صادر رفیق صاحب کو خراجت حسین پیش کرتے ہیں کس طرح کے کام کریں جس سے عوام کو فائٹہ ایک چھوٹی سی بات آپ کی یہ ٹیکسلا میں جتنی ٹرینیں گزرتی ہیں ان کا سٹاپ ہونا چاہیے جس پہ ہم نے پہلے بھی دو وی لاک بنائے ہیں میری خواجہ صادر رفیق صاحب سے گزارش ہے خدا رہا ٹیکسلا خیبر جعفر اور رمان بابا کا سٹاپ ہونا چاہیے میں محصر بھی جب کچھ دیکھیں دیکھیں ہو اچھا آپ بتائیں جی تھوڑا سا ایمل وان کے والے سے پروجیکٹ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پاکستان میں اپنی نوعید کا ایک ایسا میگا پروجیکٹ ہے جس سے ملک کے طول و عرض میں خوشعالی آنے کے امکانات ہیں انقلاب ہے آپ کے لئے اور اس میں بہت سارے لوگوں کا ایک تو جابز ملیں گی ان کے چولے بھی جلیں گے اچھا میں بتا رہا ہوں یہ انقلاب انقلاب کہاں پر رکا تھا یہ میں تھوڑا سا اگر بتا دوں بتا دیں وہ اس طرح تھا کہ چاند دن پہلے چاند دن پہلے ایک ویلاغر تھے ریلوے کے حوالے سے وہ مشہور ہے وہ ٹیکسلہ میں جی جی وہ ٹیکسلہ میں وہ پرالپنڈی سے ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے ان کا آل ہی میں ریٹائرڈ ہوئی کچھ سال چھ مہینے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریل کیوں تباہ ہوئی ہے جی یہ تھوڑا سا بتائیں تو سپیشلی گوڈز کے حوالے سے تو اس کا کہنا ہے جب سے اینل سی آئی ہے نا جی مال گاڑی تو آپ کی بند ہی ہے تقریبا مال گاڑی پہ کوئی مال آ جا نہیں رہا ہے سوائے وہ کول ہے جو آپ کا سرکاری آتا ہے وہ ہی ہے اس کے علاوہ آپ کی مال برداری کے لیے جتنی ٹرینے ہیں وہ نہیں چال رہے ہیں کیوں وہ سابدھر چلا گیا کیونکہ وہ دوسرے انرسی کے چال رہے ہیں ان پہ وہ سارا ریونیوں وہ گھٹھا کر رہے ہیں وہ نہیں میرا یہ چیز ایم ایم ایلوان یہ بھی تو انہیں کہیں صحیح کٹھا کر لیں اب کیا ہے چلیں ٹھیک ہے چلیں دیکھتے اچھا ایک اور معلومات ہم آپ کو دیتے چلیں آپ کو پتہ ہے نا کہ میں سردار ممتاز خان صاحب بھی گئے تھے پچھلے دنوں سرخان صاحب کے حسابان گئے تھے زیلی صدر دوی جنل نائب صدر بھی تھے وہ مسلم لیگ نون کے اور بہت نفیس انسان ہے میں بیتی ہے ایک ورکنگ جنرلیسٹ کے میں سمجھتا ہوں بڑے سخلاق ہیں بڑے مرمان ہیں اور بڑے پولائٹ قسم کے وہ بندے ہیں ناکھ رکھا ہوالے بندے ہیں تو وہ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ میں خان صاحب کی نہ صرف احمایت کا الان کرتا ہوں بلکہ پاکستان تاریک انصاف کی احمایت کا بھی الان کرتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ اضافہ کرتا چلوں کہ نہیں پیسو کا نہیں اضافہ پیسو کا تو جو چند خفیہ نادیدہ کووتے ہوتے ہیں ان کے جیبوں میں جاتا ہے پیسہ ہم عام تو ورکنگ بندے ہیں ورکنگ بندوں میں کم کم ہی جاتا ہے ان کے جیبوں میں کیوں رہا ٹھوڑ صاحب یہ بات درست ہے کہ نہیں آگ ساچ ہے آگ ساچ ہے اچھا ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آہ کوشتان گروپ وہ چونکہ طاقت اور مرکز کا مسلم لیگ نون کا ممبا چوش صاحب کے ساتھ گئے تھے انہوں نے الیکشن لڑایا جیب پہ دوبارہ واپسی ہوئی ہے اور ٹکٹ بھی زمنی الیکشن قومی سمبلی کا لیا ہے تو تھوڑا سا بیک بنچز پہ آگے تھے ہر تاریخ پہ ہر پیشی پہ مریم نواز اور میاں نوازی کے سردار ممتاز صاحب جاتے رہے ہیں پھر جب سے مریم نواز لندن گئی ہیں وہ بھی تھوڑا سا کہتے ہیں کہ خان صاحب کا ان کے ساتھ تعلق ہوئی ایک سال سے تھا ان کے بیٹے کا کوئی ایکسیڈینٹ ہوا تھا میں نے سوال پہ خان صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مسلم لیگ کیوں چھوڑی ہے اور پاکستان تاریخ انصاف کیسا کیوں بنائے خان صاحب کی امایت کیوں کہا انہوں نے کہا بس میرا دل کرتا تھا کہ میں خان صاحب کی امایت کروں تو میں نہیں یہ پہلے نہیں پہلے تیس سال مخالفت میں گزرت کتنے تیس سال تو کہتے ہیں کہ ایک تو خان صاحب بھی ان کی برادری کے ہیں فیملی بھی تھے نا لیکن پہلے وہ معاملات اس طرح نہیں تھے نا اچھا پھر دوسری بات یہ تھی کہ ان کے بیٹے کا کوئی ایکسیڈینٹ ہوا تھا امران خان کے نہیں جی سردار ممتاز خان کے ان کے تو بیٹے تو لندن میں ہوتے ہیں نا امران خان صاحب کے نہیں لیکن میں خان ممتاز کی بات کر رہا ہوں نا اچھا ممتاز خان صاحب کے بیٹے کا ایکسیڈینٹ ہوا ہے تو خان صاحب دو تین بار ان کے بیٹے کو دیکھنے گئے جبکہ دوسرے سیاسی لیڈر نہیں گئے اور مجھے یہ پتا چلا چاہا جو دائیں بھائیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے بندے ان سے کہا گیا نہیں نہیں ان سے کہا گیا ہے کہ میں سیاست سے دستبردار ہونے چاہ رہا ہوں اچھا یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مطلب ایک وقت ایسا ہے جب بیماری تھی یا کچھ ایکسیڈینٹ تھا تو ان کو آنا چاہیے تھا پارٹی کے جو یہ نیجی محفلو میں بات ہے اور آم ادھر روڈ پہ کر رہے ہیں اچھا چلیں آگے چلتے ہیں جی آخری کچھ ٹاپک رہے گئے دو باتیں رہے گئی ہیں پہلی تو یہ ہے کہ جنرل باجوا صاحب نے بھی کہا ہے کہ پنکی پیرنی پنکی پیرنی کے والے سے چونکہ کل ان کی انیورسریٹی سابق خاتون اول سابق 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 سوری پنکی پیرنی پنکی پیرنی بھی کہتے ہیں کہ نہیں ان کو کہتے ہیں لار سے کہتے ہیں نا اچھا لار سے پیار سے محبت سے خبروں میں کہتے ہیں سابق خاتون خاتون اول اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ جن بھی ان کے قابو میں کوئی تھے دیکھیں کوئی گدر سنگی تو ہے ان کے پاس یہ جنرل صاحب نے بھی کہا ہے جنرل باجوا ریٹائیڈ جس نے یہ سارا سینریو چین کیا ہے سیاست میں گند لے کے آئے ہیں سیاست سے گند لے کے جائے گئے ہیں یعنی بہت سے معاملات تھے جو ان کے ذمہ ہیں جنرل فیض تھے ریٹائیڈ جو ان کے ذمہ ہیں ساری سیاست کا جتنا بھی گانت تھا یہ ان کے ذمہ ہیں اچھا انہوں نے کہا ہے کہ جب عمران خان صاحب پتہ ہے کب قائل ہوئے سابق خاتون اول سے جب مسلم لی نواز شریف صاحب جا رہے تھے جیل میں تو انہوں نے کہا کہ کون بنے گا وزیر اعظم تو انہوں نے کہا کہ ایک انچا لمبا شخص ہوگا لمبے قات کا شخص ہوگا عالم چنہ عالم چنہ نہیں جی سیاسی شخصیت ہے اور پاڑوں سے اترے گا اور وزیر اعظم بنے گا اور وہ شاید خاکان عباسی تھے اچھا پنکی پیرنی نے یہ ہاں یہ پیشنگوئی انہوں نے کی تھی عمران خان صاحب ان کی اس بات ان کا نہیں یار کوچھ کر رہے اور جنرل ریٹائٹ باجوا جس کے ڈی ایچ اے میں بھی کمرشل پلانٹ ہے لاور میں ماشاءاللہ اور دس دس کنال کے پلانٹ تو گرین گل بل گرین میں میں نے بتایا ہے نا جناب آپ کو بہل کول یہ آپ نے جنرل کی یون صاحب کو بھی بتایا ہے سوال بلکہ پوچھا تھا میں ان سے اچھا یہ بھی باتیں اچھا وہ کیا سوال کر رہے تھے جو یہ کہ ان کے پاس گدر سنگی ہے یہ کیا چیز کیا چکر ہوا اس نے ایک کاؤٹ کر دیا ہے جنگیر ترین کو ان چودری کو صرف ظلفی بخاری بلکہ عمران خان صاحب کو یہ خبر دیتا چلوں نا کہ پنکی پیرنی کے پاس خان صاحب کو کون لے کے گیا تھا ظلفی بخاری آن چودری آن چودری صاحب لے کے گئے تھے جب ولیمہ تھا ولیمہ جاب تھا تو پہلے عمران خان جانگیر ترین نے بتایا کہ یہ کوئی جن کوئی اس طرح کابو یہ جادوگرنی ہے جادوگرنی ہے تو جب اکیس بندوں کا ولیمہ تھا کتنے بندوں کا اکیس بندوں کا ولیمہ تھا جس میں آن چودری اور جانگیر ترین بھی تھے جانگیر ترین کو پھر جب جب وہ اس محفل میں فارغ ہو کے جانگیر ترین کے پاس آئیں تو انہیں کہا ہے کیوں کی جادوگرنی آپ کو کیسے لگی تو جانگیر ترین نے یہ دیکھو یہ کدھر بات ادھر تک پہنچ گئی ہے اس نے کہا ہے کہ عمران خان کو ان دونوں کو تو کک اکاوٹ کر رہے ہیں ان چودری کو اور جانگیر ترین اور باورچی بھی ان کو کک اکاوٹ کیا ایک دو ڈرائیور تھے ان کو کیا ایک مالی تھا ان کو ان کو جو ہے نا ان کو سب اپنے کبینہ لے آئی ادھر گار کی نا ساری ساری لے کے آئی ہیں لیکن پھر بعد میں گڑیوں کو آڈیوں آنی چیز ہوئی تو ان کا چیرہ نظر ہے عام زندگی میں اگر آپ دیکھیں نا تو خواتین کا واقعی اولڈ ہوتا ہے عام گریلو زندگی میں بھی تو جب ایک بہت منجیوی جدوگرنی ہو تو پھر کتنا آپ سوچیں کتنا اولڈ ہوتا 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 ہے ماسٹر جی کیا بات ہے آپ کی بہت آخری آخری بات ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اور سندھ میں سندھ میں ایمکی ایم کو اسٹیبلشمنٹ نے کٹھا کر رہی ہے اور باپ کی پارٹی کو بھی کٹھا کر کے پیپس پارٹی میں دکیلا جا رہا ہے ملکل یہ آج میں نے خبر پڑھی ہے پیپس پارٹی کی مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں اسٹیبلشمنٹ نے کب کس کو نہیں کٹھا کیا آپ یہ بتائیں پنجاب سے سارا گیر کا آرکہ کب کس کو نہیں کٹھا کیا دیکھیں ان کا رول رہنا چاہیے کی نہیں رہنا چاہیے کن کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی طاقتوار اگر کو الکا ہوتا ہے تو نہیں دیکھیں ان کا رول ایک دام آپ ختمکار نہیں نہیں سکتے کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے لیکن اس پر بیٹھ کے کوئی بات ہو نہیں چاہیے اب اتنا ہونا چاہیے اور اتنا نہیں ہونا چاہیے اب اس کو چلانا چاہیے ریاست کو اس کی ڈریکشن ٹھیک کرنی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں میر صاحب الکا آدلیہ الکا آت رکھئے گا الکا آت نا عدلیہ کو آت رکھنا چاہیے نا سٹیبلشمنٹ کو نا جرنیلوں کو ٹھیک ریٹائر یہ سیاستدان لیکن ریٹائر جرنیلوں کا اتصاب ضرور ہونا چاہیے مگر میں زہیر علیہ السلام جو زہیر علیہ السلام تھا آئی سائی سابق جنرل فیس تھا جنرل پاشا تھا جنرل بھاجوا تھے ان کے سب کا اتصاب ہونا چاہیے اگر سیاستدانوں کا ہونا چاہیے تو جرنیلوں کا بھی اور ججوں کا بھی ہونا چاہیے اور سیاست کرداروں کا بھی ہونا چاہیے جنہوں نے غلط فیصلے دے کہ ملک کسی کے پریشر پر ہاں جی کسی کے دباؤ پر وہ تو سب کو پتہ ہے جی اسی کے ساتھ یہ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کائنڈی کر دیں تو لائک بھی کر دیں اور اس طرح کہ ہم انشاءاللکہ پر کمیٹ اپنی اچھی اچھی سجیشنز دیا کریں اور ٹاپک بتایا کریں کمیٹ کار کی ٹاپک بتائیں نہ کہ کس پر ہمارے بات دیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ میں اب اس کو باندھ کریں شکریہ جی